بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بارلے کی گزائیت بتائیں گے جسے جو بھی کہا جاتا ہے یہ گندر میں چند جو ہیں وہ پودے ہیں بارلے کے جو کے اس کا بٹانیکل نیم ہارڈیم ویلگیری ہے جو جو ہے یہ جو پتور شارعہ جو ہیں وہ بھی استعمال ہوتے ہیں اس کے جو دانے ہیں سیڈ ہے وہ بندے میں بھی استعمال کیا جاتے ہیں اس کا جو سیڈ ریٹ ہے وہ بات کریں تو تیس یا پینتیس کیجی پا ریکھ کر رہے ہیں سوئنگ ٹائم جب گندر کی بواہی شروع ہوتی ہے اس وقت بھی اس کی بواہی جو ہے وہ جو کی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے زیادہ جو کو جو ہے وہ کسی فصل کے ساتھ مکس کر کے برسیم ہو گیا یا لوسن ہو گیا اس کے ساتھ مکس کر کے جو ہے وہ کاشت کیا جاتا ہے ہم اس کو لیدہ بھی جو ہے وہ بطور شارعہ جو ہے وہ کاشت کر سکتے ہیں ہمارا اصل ٹیپک ہوتا ہے کہ کسی بھی شارعہ کی اگزائیت بتانا کہ وہ جنوروں کے لیے کتنا فائدہ مند ہوتا ہے اس کی ہم پروٹین بتاتے ہیں اور مین جو ناصر ہوتا ہے اس کا انرجی اور پروٹین ہوتا ہے کسی بھی شارعہ کی اگزائیت کا اندازہ لگانا ہو کہ وہ کتنا زیادہ مفید ہوگا جنوروں کے لیے تھا ہم اس کی پروٹین اور جو ہے وہ انرجی دیکھتے ہیں ابھی اس کی بات کریں جو کی اس کی جو کے چارے کی تو اس میں جو ہے وہ اگر ہم اسے ارلی سٹیج پہ ہی جو ہے وہ کٹ کر لیتے ہیں تو اس میں جو ڈرائی میٹر ہے وہ پچیس فیصد ہے اس کے پروٹین کی بات کریں تو گیارہ فیصد ہے اس کے فائبر کی بات کریں تو اس میں اٹھائیس فیصد فائبر ہے اس کی انرجی کی بات کریں تو اس میں ستارہ میگا جھول جو ہے وہ انرجیا پر کیجی آرگینک میٹر ڈیجیسٹیبیلٹی کی بات کریں تو سکسٹی نائن انتر فیصد اس میں آرگینک میٹر ڈیجیسٹیبیلٹی ہے اگر منرل کی بات کریں دو منرل جو ہیں وہ زیادہ اہم ہوتے ہیں کیلشیم اور فاس فورس تو اس میں کیلشیم جو ہے وہ چار شہریہ نو گرام پر کیجی ہے فاس فورس ایک شہریہ سات گرام پر کیجی ہے ہمیں اگر ہمارے ذہن میں جب بھی سیلج کا نام لے تو یہی آتا ہے کہ مکعی کا سیلج بنتا ہے حالانا کہ یہ بات درست نہیں ہے سیلج جو ہے وہ سے چاروں کا بن سکتا ہے اب اس کی بات کریں جو کی تو اس کا جو ہے وہ سیلج بن جاتا ہے اگر اس کا دانہ ہے بننے سے پہلے پہلے دانہ بن جائے یا دوریہ ہو جائے تب اس کا سیلج بہترین بن سکتا ہے اس کا سیلج میں اگر ہم ڈرائی میٹر کے بات کریں تو اس میں چھتیس فیصد اگر اس کا سیلج بن جاتا ہے تو چھتیس فیصد ڈرائی میٹر ہے پروٹین ہے دس فیصد ہے اور اس کے فائبر میں تیتی فیصد موجود ہوتا ہے اگر ہم اس کی ہے بنانا چاہیں ہے جو ہے وہ بھی ہم اس کی بنا سکتے ہیں ہرلی سٹیج پہ کٹ کر کے جو کو جو ہے وہ ہم اس کی ہے بنا سکتے ہیں اس میں ہے اگر بنائیں تو اس میں ڈرائی میٹر چھتیس فیصد ہوتا ہے پروٹین اس میں جو ہے وہ آٹھ شریع سات فیصد ہے اور فائبر ستائی فیصد ہوتا ہے اب اگر ہم بات کریں اس کے توڑی کی جو توڑی ہے اس کی جو بارلے کی جو کی اس کو ہر ویسٹ کرنے کے بعد جو بچ جاتا ہے بوسا اس کو ہم توڑی باہیاں بارلے سٹرا کہنے ہیں اس میں ڈرائی میٹر موجود ہے جی اس میں جو ڈرائی میٹر ہے وہ نوے فیصد ہے پروٹین جو ہے وہ تین شریع آٹھ فیصد ہے فائبر کی بات کریں تو اس میں چالیس فیصد فائبر ہے انرجی کے بات کریں تو مہگا جھول پر کیجی اس میں انرجی آرگینک پر دیجسٹی بلٹی کی جو توڑی کے اندر بات کریں جو کی توڑی کے وین سو سنتالی فیصد اس میں آرگینک درائی میٹر جیسٹی بلٹی اگر اس کے جو منزل کی بات کریں تو اس میں چار شریعہ کیلشم جو ہے وہ چار شریعہ چھے گرام پر کیجی ہے اور فاسفورس جو ہے وہ ایک گرام پر کیجی ہے ہمیں اگر اس کے جو دھانے ہیں مطلب گرین ہیں جو کہ وہ ہم ونڈے میں یوز کرتے ہیں جی ونڈے میں ہمیں یوز کرتے ہیں اس میں کافی اچھی جو ہے وہ گزائیت ہوتی ہے خاص کر گرمیوں میں ہم جو کا جو ہے وہ ونڈے میں استعمال جو ہے وہ زیادہ کر دیتے ہیں اگر جو کی دھانے کی بات کریں تو اس میں ستاسی فیصد جو ہے وہ ڈرائی میٹر ہے اس پروٹین کی بات کریں تو گیارہ شریعہ آٹھ فیصد اس میں جو ہے وہ پروٹین ہے فائبر کی بات کریں تو پانچ شریعہ دو فیصد اس میں فائبر ہے اگر اس کے انرجی کے بات کریں تو وہ اٹھا رہا ہے شریعہ چار فیصد اس میں جو ہے وہ انرجی موجود ہے میکا جول پر کیجی اگر اس کے جو منرل کی بات کریں اس کے جو کے دانے کے اندر تو اس میں کیلشم جو ہے وہ 0.8 گرام پر کیجی ہے اور فاس فورس جو ہے وہ 3.9 گرام پر کیجی ڈرائی میٹر یہ چند پودے جو ہے وہ تھے ہمارے فیلڈ کے اندر گندم کے فیلڈ کے اندر جو ہے وہ موجود ہے یہ دیکھیں جی یہ پودے ہیں جی کسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہوگی ملاقات اللہ حافظ